تو رابرٹ ٹانی جنئر کی شکل میں ڈاکٹر ڈوم کا وہ والا کریکٹر اگر آ جاتا ہے جو کومک بک کے اندر لکھا گیا ہے تو وہ بہت زیادہ پاورفل ہے جبکہ فینٹسٹک فور جو موویز آئی تھی اس کے اندر جو ڈاکٹر ڈوم کا کریکٹر دکھایا گیا تھا وہ میرے خیال سے اتنا زیادہ پاورفل نہیں تھا کیونکہ اس کو بڑے آسانی کے ساتھ فینٹسٹک فور کی ٹیم ہرا دیتی ہے تو اگر رابرٹ ٹانی جنئر کی شکل میں ڈاکٹر ڈوم کا وہ والا ویرنٹ آتا ہے جو کومک بکس کے اندر دکھایا گیا ہے تو پھر تو پوری وینجر ٹیم کی وارٹ لگنے والی ہے تو ڈاکٹر ڈوم کو روکنے کے لیے اگر ملٹی ورز سے بھی سپر ہیروز آتے ہیں اور ان میں جین گری بھی شامل ہوتی ہے اور ان کا آمنہ سامنا ہو جاتا ہے تو اس فائٹ کا نتیجہ کیا ہوگا تو سب سے پہلے ڈاکٹر ڈوم کی بیسک سپر پاورز اور ابلٹیز دیک دیکھ لیتے ہیں ٹیلی پورٹیشن، ہیلنگ، ہیپنوسیز، مائنڈ ٹرانسفر، ٹیکنو پیتھی، الیکٹرک شاک، سپیڈ، ٹائم ڈریور، سپر ہیومن سٹیمنا، پاور ایبزارکشن، ڈیوریبیلٹی، انٹیلیجنس، ٹیلی کائنیسس اور ڈاکٹر ڈوم میجک کا بھی سٹوڈنٹ رہ چکا ہے جو پہلے اس نے ایک ٹیمپل سے سیکھا اور ڈاکٹر سٹریل سے بھی اس نے تربیت دی ہے تو یہ میں کومک بک کے ڈاکٹر ڈوم کی بات کر رہا ہوں جو چیز ڈاکٹر ڈوم کو خاص بناتی ہے وہ اس کی ذہانت ہے دیفرنٹ گیجٹس ہتھیار بنانے کا ماہر ہے اس کا سامنا کسی بھی بڑے سے بڑے ویلن کے ساتھ ہو جائے تو اس کو یہ پرابلم میں ڈال دیتا ہے اگر اس سے لڑ نہ سکے تو یہ وہاں سے کوٹ کرتا ہے اور اس سے لڑنے کا طریقہ نکالتا ہے اور پھر واپس لڑنے کے لیے آتا ہے ٹیکنالوجی کا استعمال زیادہ کرتا ہے اور اگر اس کا پالا کسی جادوی طاقت رکھنے والے کریکٹر سے پڑ جائے تو یہ وہاں پہ اپنی جادوی مہارت کا بھی استعمال کرتا ہے اور ٹیکنالوجی کو ملا کے ساتھ استعمال کرتا ہے اپنی ٹیکنالوجی کی مدد سے بیونڈر جیسے بینگ کی طاقت کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے یعنی ابزورف کر لیتا ہے تو لائیو ایکشن مووی میں ابھی تک ہم نے ڈاکٹر ڈوم کو فینٹیسٹک فور کے ساتھ لڑتے ہوئے دیکھا ہے جبکہ کومک بکس کے اندر یہ کافی پاور ف بکل کریکٹر کے ساتھ لڑ چکا ہے تو اب بات کر لیتے ہیں جین گری فینکس کی تو جین گری کے پاس ہے ٹیلی پیتھی پیروکنیسس یہ ایک ایسی طاقت ہوتی ہے جو انسان کو دماغ سے آگ پیدا کرنے اور اس پر کابو پانے کی ایجادت دیتی ہے اور اس کے لیوہ میٹر مینپلیشن ایمورٹی ٹیلی پورٹیشن ٹیمپرر مینپلیشن مینٹل پیرنلیسس انٹرسٹیلر ٹریویل ٹرومہ مائن لنگ مینٹل امنیشیا سائونک بلاس مائن پروجیکشن ٹیلی کانیٹک سینسٹیوٹی پرسنیلٹی ہلٹریشن ایمپتھی کلوک مائنڈ سائیکک سائفننگ تو جین گری اپنی نفسیاتی طاقتوں کو بڑھانے کے لیے دوسروں کی نفسیاتی طاقت حاصل کرنے کے قابل ہے کسی بھی انسان یا میوٹن کی ذہنی حالت کو دوبارہ ترتیب دینے کے قابل ہے یعنی یہ مائنڈ کو رپیر کرنے یا ڈیمیج کرنے کے قابل ہے کسی بھی شخص کے ذہن کو مستقل طور پر اس کی شخصیت کو جز یا مکمل طور پر تبدیل کر سکتی ہے ٹیلی کانیٹک سینسٹیوٹی کے ساتھ یہ کسی بھی آبجیکٹ کے ٹیکسچر کو محسوس کر سکتی ہے جب وہ اس کے کانٹیکٹ میں آتا ہے آسٹرل پروجیکشن جو جین گری کو اپنے جسم کو روشنی کی حالت میں تبدیل کرنے کی طاقت دیتی ہے اور جس کا مظاہرہ آپ نے فلم کے سین میں بھی دیکھا ہوگا انرجی ابزورویشن یہ کر سکتی ہے کسی بھی قسم کی توانائی کو براہ راست جذب کر سکتی ہے جو دوسرے میوٹن یا س جو اس کو بہت زیادہ الگ کرتی ہے دوسرے سپر ہیرو اور ویلن سے تو یہ اپنی نفسیاتی طاقتوں کے استعمال سے کئی بار خود کو دوبارہ زندہ کرنے میں کامیاب رہی ہے اور آنے والے کسی بھی تھریٹ کو یہ پہلے ہی محسوس کر لیتی ہے مائنڈ کنٹرول کر سکتی ہے دماغ میں حیرہ پھیری کر سکتی ہے اور جب یہ اپنے پاور کے پیک پہ ہوتی ہے تو ڈاکٹر چارلز زیویر بھی اس کے دماغ میں نہیں بھل سکتا یہ دوسروں کے دماغوں کے ساتھ چھیڑ چھ نہیں سکتا سائنک بلیسٹ کے ذریعے یہ نفسیاتی قوت کے بلڈز پروجیکٹ کر سکتی ہے جس کا کوئی جسم پہ کوئی اثر تو نہیں ہوتا لیکن یہ اپنے شکار کے دماغ کو متاثر کر سکتی ہے تاکہ شکار کو تکلیف پہنچے کسی کی بھی دماغی یادوں کو مٹا سکتی ہے یا اس کے مکمل بھولنے کی وجہ بن سکتی ہے تیمپرل مینپلیشن یہ مختلف ٹائم لائنز کو دیکھ اور ڈھال سکتی ہے ان میں حیرہ پھیری کر سکتی ہے یہ کائنات کی ایسی ڈ روشنی کی رفتار سے سفر کر سکتی ہے چند سیکنڈوں میں مختلف کہناتوں تک پہنچ سکتی ہے یہ کسی بھی انسان یا میوٹن کو درد میں مبتلا کرنے یا اس کا درد ختم کرنے کے قابل ہے جین گرے دنیا کی سب سے زیادہ طاقتور ٹائلی پیتھ ہے اس کی نفسیاتی قابلیت نقابل یقین چیزیں کرنے کے قابل بناتی ہے یعنی کسی بھی ٹیکنالوجی کا سہارا لے کے یا کوئی بھی ٹرک استعمال کر کے اس کے ٹائلی پیتھک حملوں سے نہیں بچا جا سکت ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹیلی پورٹ ہو سکتی ہے ایمولٹیلٹی جین گرے کئی بار مر چکی ہے لیکن فینکس فورس کی پاور کے ساتھ یہ ہمیشہ قبر سے واپس آتی ہے یہ اتنی شدت سے جلتی ہے کہ اپنے سامنے آنے والی کسی بھی چیز کو راک میں تبدیل کر سکتی ہے تو جب یہ اپنی فینکس پاور کے ساتھ لڑتی ہے تو اس کے سامنے جس کو میوٹن کا فادر بولا جاتا ہے اپاکلپس وہ بھی اس کے سامنے نہیں ٹک سکتا جبکہ جین گرے اس و کو بھی بیٹ کر چکی ہے جو کہ اتنا پاورفل کریکٹر ہے جس کا سامنا سیلسیس جیسے کریکٹر بھی نہیں کر سکتے ڈاکٹر مین ہیٹن کو بھی برابر کی ٹکر دے چکی ہے جب یہ اپنی وائٹ فینکس آف دا کراؤن فارم میں آتی ہے جب یہ اپنی فینکس فورس کو صحیح طرح اپنے اندر جسم کر لیتی ہے اس کے ساتھ مرج ہو جاتی ہے اس کے اوپر کنٹرول پا لیتی ہے تو پھر یہ اپنی اس فارم میں آتی ہے اور یہ وائٹ فینکس فارم اس کی ڈارک ف تو اب اگر ڈاکٹر ڈو اور جین گری فینکس کے ادر مقابلہ ہو جاتا ہے یا ہم نے سامنے آ جاتے ہیں تو ان کا وینر کون ہونے والا ہے تو جہاں تک میرا خیال ہے بہت شارٹ اس کا آنسر میں دوں گا تو جین گری سنگل ہینڈلی اپنی پاور فینکس فورس کے ساتھ ڈاکٹر ڈوم کو بیٹ کر دے گی اور اس کا بھی وہ یہی حال کرے گی جیسا اس نے اپاکلپس کا کیا تھا کہ ڈاکٹر ڈوم کے پاس جو بھی ٹیکنالوجی ہے وہ کسی بھی طرح سے جین گری کے اوپر اثر نہیں کر سکتی کیونکہ وہ ایک اومیگا لیول میوٹن ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ایسی فینکس فورس اپنے اندر رکھتی ہے جس کی پاورز کی کوئی لیمٹس نہیں ہے اس بات کا ثبوت آپ کو ایکس مین کی ڈارک فینکس جو مووی ریلیز ہوئی تھی 2019 میں اس کے اس سین سے آپ لگا سکتے ہیں جس میں میگنیٹو اپنے ہیلمٹ کے ساتھ جین گری کے سامنے آتا ہے لیکن جین گری کی پاور کے سامنے میگنیٹو کا یہ ہیلمٹ بھی اس کو نہیں بچا سکتا اور یہ ایسا ہیلمٹ ہے جس کو میگنیٹو پین لے تو ڈاکٹر چارز زیویر بھی اس دماغ میں نہیں آسکتا اس کا نہیں کچھ بگار سکتا اور ایکارڈنگ ٹو کامکس بکس ڈاکٹر ڈوم اگر کسی سے مار کھاتا ہے تو وہ میگنیٹو ہوتا ہے جس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے وہ ایک ایسا کوج بناتا ہے جس کو میگنیٹو کے حملوں سے بچا سکے کیونکہ میگنیٹو میٹل منیفلیشن میں بہت زیادہ طاقتور ہے اور ڈاکٹر ڈوم کی باڈی کے اندر میٹل ہے لیکن جہاں پہ جین گری کی بات آئے گی تو ڈاکٹر ڈوم کا کوئی کوج کوئی ٹیکنالوجی اس کو نہیں بچا سکے گی اور نہ ہی اس کو کسی میجک سے ہرائے جا سکتا ہے یہ اتنی زیادہ پاورفل ہو جاتی ہے تو سپر پاور رکھنے والا ایلین بھی اس کو نہیں روک سکتا جس کے اوپر کسی بھی میوٹن کا کوئی بھی اٹیک اثر نہیں کرتا نہ ہی ٹیلی پیتھی نہ ہی ٹیلی کانیسس نہ ہی کوئی میجک اس ایلین کے اوپر اثر کرتا ہے جو آپ نے ایکس من ڈارک فینکس میں ایلین کو دیکھا تھا جین گری کے ساتھ لڑتے ہوئے تو جین گری اس کو بھی اڑا دیتی ہے تو ابھی تک جین گری کی جو پاور ہمیں دکھائی گئی ہے یہ اس کا بھو لیول نہیں ہے جو کامک پوک کے ادھر دکھایا گیا ہے کیونکہ جب یہ اپنی فینکس فورس کے ساتھ صحیح مرج ہو جاتی ہے تو یہ وائٹ فینکس میں کنورٹ ہو جاتی ہے جس کو وائٹ فینکس آف دی کراؤن جین گری بولا جاتا ہے اور فینکس فورس ایک ایسی انٹی ہے جس کی طاقت کو کوئی بھی سوپر ہیرو ویلن جذب نہیں کر سکتا اور فینکس فورس اپنا ہوسٹ ہمیشہ جین گری کو ہی چنتی ہے یعنی اپنا گھر وہ جین گری کی باڈی کو بناتی ہے اور اس کو اتنی زیادہ طاقت دے دیتی ہے کہ جس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے وارچر کے اکوارڈنگ پرائمر فورس آف دی لائف یعنی وائٹ فینکس آف دی کراؤن وان اباو آل کے بعد سیکنڈ موسٹ پاورفل انٹیٹی ہے اور وان اباو آل کو تو آپ جانتے ہی ہیں تمام سوپر ہیرو اور ویلن سے سب سے زیادہ پاورفل ٹاپ پہ جو آتا ہے وہ مارول کا یہ کریکٹر ہے اور بیونڈر جیسا بین بھی پیور فینکس کے سامنے ایک کیرٹ کی طرح ہے جس کو کامک میں بھی ایکسپلین کیا گیا ہے اور فینکس فورس کا یہ ہائیسٹ فارم سب انفینٹی ایٹرنیٹی انفینٹی ابلیویون یہ سب وائٹ فینکس آف دی کراؤن کی آگے جھگتے ہیں تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جین گری کتنی زیادہ پاورفل ہے اور فینکس فورس کامک بکس میں کانات کی سب سے زیادہ طاقتور انٹیٹی دکھائی گئی ہے تو یہاں پہ جیسے ہی ڈاکٹر ڈوم کا سامنا جین گری فینکس کے ساتھ ہوگا تو اس کے پاس بچنے کا کوئی چانس نہیں ہوگا اور ابھی تک لائف ایکشن میں جتنی بھی بار جین گری کو اپ کر دیتی ہے جبکہ اس کے مقابلے میں ڈاکٹر ڈوم لائف ایکشن مووی میں ہمیں فینکسٹک فور سے بھی ہارتے ہوئے نظر آیا ہے جو کہ وہ کامک بک والا ڈاکٹر ڈوم تو نہیں لگتا تھا لیکن وہ جب بھی ہارتا ہے اپنی تقبرانہ طبیعت کی وجہ سے ہارتا ہے اور کانفیڈنٹ ہو جاتا ہے تو اس کے پاس موجود گیجٹس اور ٹیکنالوجی اور جو اس نے میجک پاور سیکھی ہے ان سب کو ملا کے اور اپنی ذہانت کو ملا کے یہ کسی بھی بڑے دشمن کو آرانک کے قابل بنتا ہے اور جب اس کا مقابلہ لائف ایکشن مووی میں ایونجرز اور اگر ملٹی ورس سے اور سوپر ہیروز بھی آ جاتے ہیں جیسا کہ فینکسٹک فور اور ایکس من کے کچھ کریکٹرز آ جاتے ہیں جن میں ڈیڈ پول ولورین جین گری اور ایونجرز میں شامل ایک کریکٹر سکارلٹ ویچ وانڈا بھی ہے جو ڈاکٹر ڈوم کو ڈیفیٹ کرنے کے قابل ہے اور ان میں ایک اور کریکٹر بھی ابھی آ رہا ہے جس کا نام سینٹری ہے تو اگر وہ بھی آ جاتا ہے تو اگر یہ سب مل کے ڈاکٹر ڈوم کے اوپر اٹیک کرتے ہیں تو ڈاکٹر ڈوم کے جیتنے کے چانسز بلکل ہی زیرو ہو جاتے ہیں اور اگر یہ سب ہیروز ہمیں ایونجرز سیکرٹ وار کے اندر نظر آ جاتے ہیں تو یہ ایک بہت زبردست ایکشن دیکھنے کو مل سکتا ہے اور یہ ایونجرز اینڈ گیم سے بھی زیادہ مزہدار ہوگا ڈاکٹر ڈوم ورسز جین گری کے حوالے سے آپ کیا سوچتے ہیں اپنی رائے کا اظہار ضرور کمنٹ میں کریں ویڈ لائکن کا بٹن دبائیے تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت